بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی آپ کو اسی دن کے لیے خبردار کرتا آ رہا تھا کہ یہ عورت راج یہ گندے غلیص ترین لوگ انہوں نے پاکستان کے اندر پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کا بیڑا غرق کرنا ہی کرنا ہے اس لیے حقیقہ ٹی وی آپ کو ان کے فتنوں و ڈراموں سے ہمیشہ اگاہ کرتا رہا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ بیچ میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ کا محول بن گیا اس لیے ہمارا ان ٹاپکس سے تھوڑا سا دیان سائٹ پر ہو گیا ورنہ ہم ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے ہم انشاءاللہ قبر کی دیواروں تک ان کو دفن کر کے آئیں گے پاکستان میں یہ فساد پناہ نہ کبھی انشاءاللہ ہونے دیں گے اور رہتی دنیا تک جب تک حقیقہ ٹی وی کا چینل ہے ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے عورتوں کے دن کے اوپر جو گند غلیز ترین انہوں نے بچایا ہے چند فسادی لبرلز عورتیں جو کے انجیوز لے کر آئیں اور وہ انجیوز کون تھی وہ انجیوز جن کو اسرائیل سے لے کر امریکہ سے لے کر دنیا کے غلیز ترین لوگ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے خاندانی نظام تباہ و برباد کرنا ہے سب سے بہلے دیکھئے یہ لے کر کیا آئی ہیں پلے کارڈ میں انہوں نے کیا احتجاج کیا یہ ذرا ان کے پوسٹرز دیکھئے یہ آپ کی سکرین پر چل رہا ہے لوگ بیٹھ گئی صحیح سے یعنی پورے کا پورا جسم کھول لیا ہے یہ ہے مجھے ازادی چاہیے یعنی یہ چاہتے ہیں کہ چھاتی چوڑی کر کے ٹائٹ کپڑے پہن کر جائیں مرد ان کو گھور کرنا دیکھے اور میں ننگی ہو جاؤں لیکن ہمیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور ہم سے کوئی نہ پوچھے کہ ہم کر کیا رہی ہیں یہ ازادی کے لئے ان کا مارس پھر اگلے آپ ٹکر میں دیکھئے میری شرٹ نہیں تمہاری سوچ چھوٹی ہے پہلے ان کے ذرا ٹکر دیکھتے ہیں پھر ان کو مکمل مو توڑ جواب دیں گے پھر آپ کو بتائیں گے یہ فسادیوں کا ایجنڈا کیا ہے اگلا ٹکر دیکھئے ذرا کندیل بلو جب زندہ تھی ہم سب نے ان پر بڑی تنقید کی جو وہ کہہ رہے تھی اب وہ چونکہ اس دنیا سے جا چکی ہے تو اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں لیکن یہ غلی زورتیں گندے لباس کے ساتھ اکیلی آوارہ آزاد اس کو لے کر اس کا لباس اس کی تصویر لے کر آپ حیران ہوں گے کہ اس کو استعمال کر رہی ہیں اس کی لاش کو استعمال کر رہی ہیں تاکہ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ ہم اکیلے آوارہ بدکار ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں ذرا آپ کی سکرین پر جو ٹکر چلے ان کو دیکھیں اگر ڈوبٹا اتنا پسند ہے تو خود لے لو خود یہ اقرار کریے میں آوارہ میں بد چلن کھانا گرم کروں گی بستر خود گرم کر لو عورت راج زندہ بات ہم بے شرم ہی سہی مجھے کیا معلوم تمہارا موزہ کیا ہے آؤ کھانا ساتھ بنائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کرنے کیا ہی ہیں ہم آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یہ لوگ چاہتے کیا ہیں یہ میوی شہیات کے بھائی کی شادی تھی اور میوی شہیات کا بھائی اپنی بہن کی ننگی کمر پر ہاتھ رکھ رہا ہے یہ بسکل یہ چاہتے ہیں یہ عورتوں کے حقوق کے لیے باہر نہیں آئے یہ چاہتے ہیں کہ عورت ننگی ہو جائے عورت اپنا جسم نمائع کر کے جائے لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو کبھی آپ ان کے گھروں میں جائیں حقوق کی بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے کام والیوں کو جو ان کے گھر میں ملازمہ کام کرتی ہے جانوروں سے بھی بتر سلوک کرتے ہیں ان کا مار مار کر بھڑکس نکال دیتے ہیں آپ جا کر دیکھئے کتنے سکینڈل سامنے آتے ہیں حقوق کی جان تک بات کرتے ہیں تو خامدوں کا ان کا یہ حالہ کہ ان کو پوچھتی تک نہیں ہے آپ کی سکرین پر یہ ٹکل چل رہا ہے بہن گرل فرنڈ بن کر بھائی کو لوٹتی رہی یعنی یہ اس طرح کا ماحول چاہتے ہیں کہ بہن بھائی کے سامنے ننگی ہو جائے جو مرضی لباس پہلے اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو ایکچولی انہوں نے اقوام محتحدہ جو پاکستان کے اندر جو اسرائیل کا ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا یہ ہے کہ رضا مندی سے یہ زنا کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اب آپ ذرا اپنی سکرین پر دیکھئے کہ اپنا ٹائم آ گیا فنگرز نکالی ہے سگرٹ پکڑا ہوا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پیریٹز آئے تو ہم دنیا بھر کو دکھائیں ہمارا بھائی ہم سے پوچھے تمہیں پیریٹز آ گئے ہیں اور پیریٹز کا نشان بھی دکھا یہ آپ کے عورتیں حقوقی بات کریں گی یہ فسادی لبرل طبقہ یہ آپ کے حقوقی بات نہیں کرنے آتا یہ چاہتا ہے کہ عورت پروڈکٹ بن جائے مارکٹ کے اندر ننگی ہو جائے اور عورت کو بیچا جائے یہ صرف جسم کی نمائش کرنے کے لئے آتے ہیں کبھی یہ اسلام کی بات نہیں کریں گے ان میں سے اکثریت آپ کو نظر آئیں گی جو ملحید ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے انکاریاں ان کو آخری نبی نہیں تسلیم کرتے تو یہ لوگ آپ کے حقوق کے لئے آئیں گے ان لوگوں نے پاکستان کا بیڑا گھر کر دیا کبھی یہ دفتر میں جا کر اپنے بوسز کو یہ نہیں کہیں گے کہ اپنا وقت خود کر لو ریسٹورنٹ میں جا کر کبھی نہیں کہیں گے یہ کام کر لے لیکن صرف یہ لبرس فسادی طبقہ گھرے لو چونکہ انہوں نے توڑنا ہے خاندانی نظام توڑنا ہے تو اس کے لئے کرتے ہیں سب سے بہلے ذرا احادیث دیکھ لیجئے یہ جس طرح خاند کی تضلیل کرتی ہیں کہ قرآن اور دین اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں مسنت احمد کی حدیث نمبر 7106 میں درج ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بشر کے لئے اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا مناسب ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاند کو سجدہ کرے کیونکہ اس پر اس کے خاند کا بہت بڑا حق ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جانہ اگر خاند کو پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک پھوڑا نکل آئے اور اس سے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائے پھر بھی وہ اپنے خاند کا حق ادار نہیں کر سکتی یہ ہے وہ احادیث جن سے یہ لوگ بیزار ہیں پھر مسند احمد کی حدیث نمبر 7110 میں درج ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا والی کوئی عورت اپنے خاند کو تکلیف دیتی ہے تو جنت کی سفید سرخ رنگ والی موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں میں سے اس کی بیوی کو مخاطب ہو کر کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے یہ تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے قریب ہے کہ یہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس ہے کبھی ان عورتوں کو پتا ہے کہ پاکستان کی 99 فیصد عورتوں کا گھر میں کیا مسئلہ ہے یہ کبھی نہیں کہیں گی کہ وراست میں حق دیا جائے یہ کبھی نہیں کہیں گی کہ اسلام کا نظام یہاں پر لائے جائے عورتوں کو حقوق دیے جائے عورتوں کا یہ حق دیا جائے کہ ان کو تعلیم عام کرے لیکن ایک دائرے میں رہ کر یہ کبھی چھاتی پھلا کر آ رہی ہیں کبھی پیریٹس کی باتیں ہو رہی ہیں کبھی ایک ٹائٹ کپڑے پہن کر یعنی دنیا کے اندر آپ یورپ میں جا کر دیکھیں وہاں نکاب کے لیے ہجاب کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں اور یہ یہاں پر گھٹیا پن ان کے نزیق عورت کا حقوق کیا ہے کہ ہم لوگ کپڑے اتار کر جائیں ہم لوگ ٹائٹ کپڑے پہن کر جائیں یعنی سائنس اس بات کو کہہ رہی ہے کہ آپ ٹائٹ جینز پہنتی ہیں تو آپ کو باڈی کے اندر ڈیس آرڈر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے آپ کو ڈپریشن کا شکار اور آپ کا جسم پیرالائز ہونے کا خطرہ ہے دنیا اس طرف جا رہی ہے اور یہ گندے ترین غلیس ترین انجیوز ان کی آڑ کے اندر میرا جسم میری مرضی یہ سکھاتے ہیں کہ خانوند کے آگے آپ انکار کریں وہ آپ کو کہے کہ جسمانی ضرورت پوری کرنی ہے تو یہ آگے سے کہیں تم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے جبکہ مسنت احمد کی حدیث نمبر سات ہزار ایک سو سات میں درج ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے خانوند کے حقوق نہ ادا کر دے اگر خانوند عورت کو وظیفہ زوجیت کے لئے طلب کرے اور وہ کسی سواری کے پالان کے اوپر بیٹھی ہو تو اس عورت کو خانوند کا مطالبہ پورا کرنا پڑے گا یہ ہے وہ نبی جنہوں نے ہمیں تعلیم دی اور اس کے علاوہ ہم کھل کر کہتے ہیں کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ خانوند کے حقوق کیا ہے اور بیوی کے حقوق بھی کیا ہے بیوی کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام نے مجھے کیا رائٹس تھی ہے لیکن یہاں پر یہ ننگا جسم بےہودہ یہ تمام چیزیں دکھا کر سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ کام ہوگا عورت راج لانا یہ سب گھٹیا پنے صرف اور صرف انہوں نے زنا عام کرنا ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ کام ہو منع فرمایا ہے اور ہر وہ کام ہو جس سے قرآن نے منع فرمایا ویڈیو ختم ہونے سے پہلے ہم آپ کو قرآن مجید کی اہم ترین آیت کا حوالہ دیتے جائے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ قرآن اللہ پاک ڈریکٹلی ان کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے سورہ نور میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور واضح حکم دیتے ہیں اور مومن عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود ہی ظاہر ہو جائے اور اپنی اوڑنیوں کو اپنے آنچل اپنے گروبانوں پر ڈال لیا کریں اور اپنی زینت کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شہروں یا اپنے باپ پر یا سسر پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شہروں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے میل جول کی عورتوں پر یا ان غلاموں یا خدمت گزاروں پر جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضہ نہیں ہوتا یہ ہے وہ احکامات جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں دی ہیں اور ان کو کہا گیا چھپاؤ اور یہ کلم کھلا جا کر کہہ رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی 99 فیصد عورتوں کے مسئلے کیا ہیں یہ صرف اڑتی ہیں شرابے بدکاریاں میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ آتے ہیں اور پاکستان کی عورتوں کو صرف ان کا ٹارگٹ ہے اسلام ان کا دوسرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے یہ عورت راج یہ ڈرامے جتنے طلاقیں سب بہہودہ پن صرف اس ڈریکشن میں ہے کہ اسلام تباہ و برباد ہو اور لوگ دین سے اور جو اللہ کے نبی نے حکم دیا اس سے بغاوت کریں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں